اسلام علیکم تو آج انہی لوگوں کے حالے سے میں تھوڑا سا بتانے جا رہا ہوں یہ آپ دے ہیں یہ ہے ویٹ گندم اور تقریباً یا اراؤنڈ ایک سے سوا سے ڈیر کے کجی کے قریب ہے اس سے تھوڑی کم ہی ہے بلکہ تو یہ ابھی میں اس کو پانی میں ڈال کے کھونگا اور اس میں ایک ڈھکن ہائیڈوجن پیروکسائٹ بلکہ اس سے تھوڑا کم ہی ڈالوں گا کیونکہ کنٹینر میرا تھوڑا سا چھوٹا ہے ڈال بھی دوں ایک تو بھی پروبلم نہیں ہے کیونکہ اسٹریلائز کرنے کے لیے بیکٹیری اور پیتھوجنز جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے میں یہ ہائیڈوجن پیروکسائٹ ڈالوں گا ہائیڈوجن پیروکسائٹ آپ کو کسی بھی سٹور سے مل جاتا ہے یہ ہے ہائیڈوجن پیروکسائٹ اور اس کا ایک جو ڈککن ہے یہ یہ میں یوز کروں گا ٹھیک ہے یہ آرام سے کہیں بھی آپ کسی میڈیکل اچھے میڈیکل سٹور سے آپ کو ایزی نہیں مل جائے گی تو بہلا لبی اس کو میں تھوڑا پانی ڈالتا ہوں اور اس میں ایک ڈھککن جو ہے یہ جو ہے اس کا ہائیڈوجن پیروکسائٹ کا کافی ہے ایک سے بھی تھوڑا سا کمی ہے ٹھیک ہے یہ اب میں نے رکلے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے سٹیر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور سٹیر کرنے کے لیے میرے پاس ایک سکے اس کو تھوڑا سا اچھی طرح سے سٹیر کر لیں سٹیر کر لیں یہ تھوڑا سا جو ہے اوپر جو ہے اس کا کچرا وہ آ رہا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب پائی نکالیں گے تو یہ نکل جائے گا تھا تو بہرحال یہ تقریباً ایک سے سوا کلوں کے قریب ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہائیڈوجن پیروکسائٹ ڈال کے مکس کر لیا اس کا فائدہ یہ ہوگا جتنے بھی بیکٹیریاں پیروکسائٹ جو بھی ہوں گے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے اچھا ہم نے یہ ٹرے میں لی ہے یہ ہم نے یہ ٹرے یوز کرنی ہے اور یہ بہت ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہے یہ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرے ہوتی ہیں اس کے نیچے جو ہے یہ رکھنے کے لیے ملتی ہے تاکہ نیچے سے ہی پانی وغیرہ آپ دیتے رہیں تو وہ پلانٹس انٹیک کرتے رہتے ہیں سیڈلنگز انٹیک کرتے رہتے ہیں تو بہرحال ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے اس کو پہلے ہم اس کو ہولز کریں گے پہلے ہم سوراک کریں گے ہولز کرنے کے بعد پھر ہم اس میں اس ٹرے کو پورے ٹرے کو اسٹریلائز کریں گے اسی طرح جس طرح سے ہم نے سیڈز کو کیا تھا ٹھیک ہے جن پر ایکسائٹ سے تو یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اس طرح سے کرنا ہے دیکھ رہے ہیں وہاں تیزی تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ چھوڑے 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 بٹ لیے میں نے بلکل دیکھ رہے ہیں بلکل کیونکہ اس میں سے یہ نہیں ہوں نا زیادہ سوراک بڑے کر دی ہے پڑا چلا سارے جو ہیں سیڈز جو ہیں اسی سوراکھوں میں سے نکل رہے ہوں تو میں اس کو درہ سوراکھوں کو مطلب اس کو ہولز کرتا ہوں پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں تو جناب یہ اسٹریلائز کر لیا ہے میں نے اور اس کے نیچے بھی میں نے اس اس کو بھی اسٹریلائز کر لیا ہے کیونکہ میں اس کو اس کے اوپر ایسے رکھوں گا اور اس کے تاکہ پانی جو چھن کے جائے وہ نیچے ٹرے میں جماؤں اس کے نیچے بھی ٹرے ہے بسکلی تو اور اس کو میں نے نکال کے اس ٹرینر میں اس میں چھنی میں رکھا ہے تاکہ تھوڑا سا پانی نکل جائے اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اس میں دیکھیں آپ باریک باریک سی جو ہیں اس کی روٹس نکلنا شروع ہو گئی ہیں ایک وڑا آپ کو دکھاتا ہوں ایک سیکن ایک سیکنڈ دیکھ رہا آپ باریک باریک نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ زوم کیا ہے تو اس لئے تو بیسکلی اب اس کو میں کیا کروں گا اس کو میں اس پوری ٹرے پر ویڈ گراس کو سپیٹ کر دیں ٹھیک ہے ہلا دوں گا اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو یہ بہت مارکٹ میں بہت ایزیلی اویلیبل ہے آپ چاہیں تو بڑی بھی لے سکتے ہیں اور اچھا اس کو بات میں خیر بہت میں ساف کریں ابھی صرف آپ کو دکھانے کے لئے ویڈیو میں نیچے بھی کافی گر گیا تو اس کو بھی میں اٹھاؤں گا نہیں اچھا اس کو آپ پھیلا دیں گے یہ تھوڑی سی تہہ موٹی ہو گئی ہے اس کو میں تھوڑا کم کروں گا کیونکہ یہ پھول گیا ہے نا ماشاء اللہ میں نے ہاتھ بہت اچھی طرح سے سابون سے دھوئے میں تو آپ لوگ بھی جو ہے جب یوز کیجئے گا تو میک شور کہ آپ نے ہاتھ جو ہے وہ اچھی طرح سے اب یہ دو ٹرے گیا ہے بسکلی سامان لیکن میں ابھی صرف دکھانے کے لئے آپ کو یہ اس طرح سے کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں ہم اس کو کم کر لیں ٹھیک ہے اچھا اب جہاں تک یہاں تک ہو گیا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد کیسٹ اب یہ ہے کہ آپ نے یا تو کوئی اکبار لے لینا ہے اکبار نہیں ہے آپ کے پاس بیسے تو اکبار نہ ہی لیں تو اچھا ہے کیونکہ اس اکبار میں آج کل جو یوز ہوتھی ہیں انگ وزارہ وہ بڑی خامفل ہے سب کے لئے انسانوں کے لئے بھی اور اوزوں کے لئے بھی آبیسلی تو بہتر یہ ہے کہ آپ پیپر ٹاول لے لیں ٹھیک ہے اس طرح سے پیپر ٹاول آپ لے کے اس کو اس کو دھک دیں ابھی فیلال ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا کور کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح دوسرا پہ پہ ٹاول لے کے اس کو تھوڑا سا کور کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کر لیا اب اس کو اندر یہ اچھا ایک بات یاد رکھی گا ویٹ جو ہے اس کو آپ جب بھی اسی لگائیں تو اس کو تھنڈا ہلکا سا تھنڈا پانی جو ہے نا اس کو آپ ایزا اسپریے کے طور کے اوپر کریں تاکہ جب بھی آپ مسٹنگ کریں یا جب بھی آپ اس کو گیلا کریں تو ہلکا تھنڈا سا پانی جو ہے نا وہ پانی تھنڈا ہونا چاہیے تھوڑا سا تو اس میں یہ کہ خراب نہیں ہوتے اور یہ زیاری بات ہے اس میں یاد رکھی گا میک شور کہ آپ نے اس کو اسے لائز بھی کرنا ہے ٹھیک ہے ہائیڈروجن پیروکسائیڈ سے جو میں نے کیا ہوا ہے ہلکا سا ہائیڈروجن پیروکسائیڈ میں اس میں مارا ہوا ہے ٹھیک ہے ہلکی سی مسٹنگ کر کے بس زیادہ نہیں ٹھیک ہے اور جو بھی ایکسرا پانی ہوگا وہ وہ نیچے سے نکل جائے گا آپ دیکھیں اس کو بھی تھوڑا یہاں سے بھی کر لوں میری دینیچ جو ہائے ہولز کافی ہیں تو مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ اتنا مطلب زیادہ اس کو سوگی مت کیجئے گا تھوڑا سا بس یہ کہ نورمل ہو ٹھیک ہے اب یہ میرا ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو چھوڑ دوں گا اور پھر میں آپ کو کچھ دن بعد ایک دن بعد اس کی پروگریس ہر دن بعد میں پروگریس دیتا رہا ہوں گا کرنا کیا ہے میک شور کہ یہ ڈارٹ پلیس میں ہو ٹھیک ہے جب تک کہ اس کے گراس تھوڑا سا بڑی نہ ہو جائے ٹھیک ہے روٹس جو ہیں اس سے نکل کے جو گراس ہیں اس کے صحیح ہائٹ نہ ہو جائے یہ اٹلیس ہاف انچ تک نہ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ہلکا ہلکا اس کو پھر آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے ابھی تو فیلال میں اندھیرے میں رکھوں گا اس کو اور انٹل جب تک کہ مطلب جب یہ تھوڑا سا ہاف انچ کا نہ ہو جائے تھوڑا سا بڑا نہ ہو جائے اس کا اس کے بعد میں اس کو ڈیلی کے بیسلس پر چیک کرتا رہا ہوں گا کہ آیا یہ ہلکا سا گیلا ہے موائسٹ ہے نہیں موائسٹر جو ہے بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کے گروہ کرنے کا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں نیکس میں نیکس ڈے اسلام علیکم یہ آج اس کا سیکنڈ ڈے ماشاءاللہ یہ تیزی سے جو ہیں گروہ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ایکس ڈے کی اپ ڈیٹ تو جناب یہ ہے تھارڈ ڈے کی اپ ڈیٹ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس تیزی سے ماشاءاللہ یہ یہ گروہ ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہیل دی ہے اور اپ ڈیٹ میں دیتا رہا ہوں آپ کو پھر نیکس ڈے کی تینکیو تو جناب یہ ہے پرفیکٹ سائز میرے سپاؤٹس ان کا سپاؤٹس کا اور یہ یہی سائز بڑے شوق سے میرے یہ میرے چوزے کھاتے ہیں یہ لو آجا بٹا آجا بٹا یہ بہت ڈرتے ہیں کیونکہ یہ نسل دوسری ہے یہ فینسی ہے یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے آہ گفت کی ہیں کھین چوزے اور یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں بہت ڈرتے ہیں لیکن اسی اس کی خاطر جو ہے یہ میرے پاس آ جاتے ہیں دیکھیں یہ جو پرفیکٹ سائز ہے ان کے لئے یہ اس ان سپاؤٹس کا نا یہ ویڈ گرائز کا ان کا جو سائز ہے یہ پرفیکٹ ہے اس سے بڑے جب ہوجاتے ہیں اس سے بڑے جب ہوجاتے ہیں تو ان سے کھائیں نہیں جاتے کھلے بٹا آپ اسے پھٹے کرتے ہیں ایک دوسرے سے چھینیں بہت ہی زیادہ ان کے لئے خوش ہو کے کھاتے ہیں ان کی فید آتی ہے اس تکک کو اگنور کر دیتے ہیں یہ ایک ہے اور میں ان کو دیتا ہوں اور یہ بڑے ہیں آپ چاہیں تو اس کو تین دن اور چھوڑ دیں اور بڑے ہو جائیں گے لیکن جو تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے قابل قبول نہیں ہوتے پہ تو فسنے کا گلے میں خچھا ہوتا ہے کارڈ بھی دو بھی تو بھی وہ تھوڑا سا موٹا پن جو رہتا ہے تو انشاءاللہ پھر آ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اپنے پلانٹس کا بھی اپنے چوزوں کا بھی ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ quèبتونہ آپ سورے ہیں anska ڈیٹ 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 ڈڈ ٹی ڈیو 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 ڈیтор ڈ ڈیو ڈیو